اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی جو نکاحِ متا ہے نا وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں عموماً نہیں جائز سمجھتے ہیں اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا اب آپ بولیں گے ایک ایسے ہو گیا بھائی غلطی سے ایسا باقی ہے مجھ تک پہنچا کہ گن سے کھیل رہا ہے اور بیٹے سے چل گئی باپ جانے فانی سے کوچھ کر گئے قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا میں نے تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو نماز کو سیریس لے رہا ہے اور وہ روزہ کو سیریس نہ لے ہیلو جی ویلکم بیک ٹو اوہ چینل اچھا پا ہے ایک ویڈیو دیکھنی ہے ایک پاڑکاستر نادر الدنال اگین انجینئر صاحب دا پاڑکاست میں نے پتہ کئی لوگ محمد علی مرزا نو نہیں سن دے کئی جانے انہوں جڑے سن دے کئی انہوں نے کچھ گلہ کر گے انہوں نے سننا بند کر گے کئی لوگ ہجے بھی سن دے میں ہمیشہ کہنا ہوں یار کسے انہوں نے گلہ دے جکر تو انہوں نے گلہ چنگیاں لگ رہی ہیں انہوں نے سن لو جکر گلہ نہیں چنگیاں لگ رہی ہیں چنگیاں لگ دے ادھر وسالو دماغ چھو سالو دل چھو سالو جو نئی جنگیاں لگ دیا ادھر سنو دے ادھروں کاٹ دو پر کسی دلی ہیٹ نہ رکھو کسی لی نفرت والی پاہب نہ جڑیا ہو نہ رکھو سو آج دے پوڈکاسٹ دے کچھ تین شاہ دو یا تین پارٹ ضرور بننگے سو ایس اپیسوڈز نو دیکھو انجوائے کرو میں نو پتہ تجھ سارے یعنی ریکویسٹ کروں گے ناظر بھئی آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری اکیڈمی میں ملکم ہے دو دفعہ نہیں یہ دیکھیں تین سری دفعہ اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم پھر سے دیا میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت آپ نے وقت دیا بڑی مہربانی بڑی نوازش اور ہم نے بھی وقت نکالا اور چودہ سو پندرہ سو کلو میٹر ہم آ رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے اور پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں دھرنے اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں وہ سب ٹاپتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے لئے اچھا علی بھائی اگرچہ کوئی پردیس میں رہتا ہو نوکری کرتا ہے اور وہ گناہ سے بچنے کے لئے کچھ ٹائم کے لئے نکاح کر لیں ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو سالوں سال گھر میں آتے دو سال بعد ایک مہینے کی آفیشل چھٹی ملتی ہے تو اب وہ گناہ سے بھی بچنا ہے تو وہ اس مدت کے لئے نکاح کر سکتا ہے مدت کے لئے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی چاہے وہ نکاح متا ہو چاہے نکاح مسیار ہو اچھا عرب علماء نے اس قسم کا ایک ملتا جلتا فتوہ دیا تھا کہ جو لوگ یورپ یا امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ دو یا تین سال کے لئے وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیں اور پھر اسے یہ رائٹ دے دیں کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو وہ طلاق کا رائٹ اسے شفٹ کر دیں اور پھر وہ عورت طلاق دے دیں اور یوں وہ آزاد ہو جائے گی اسلام خاندانی نظام میں بلیو رکھتا ہے اور خاندانی نظام اسی وقت وجود میں آئے گا بلکہ ایک خاندان کو بسانے کے لئے کریں اہل تشیعوں کے ہاں بھی جو نکاح موتا ہے وہ کٹسٹروفک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں عموماً نہیں جائز سمجھتے ہیں اور پھر لوجیکلی بھی آپ دیکھیں اگر یہ نکاح موتا کی یا نکاح مسیار کی یہ والی فارم اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی پھر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے کہ ایک مہینے کے لئے میں اس کے ساتھ دکا کرلوں ایک مہینے کے لئے اس کے ساتھ کرلوں دنیا میں تو اور پھر کام ہی کوئی نہیں ہوگا خاندانی نظام کی طرح چلا گائے گا یہ سوچنے کی ضرورت ہے البتہ نکاح مسیار کی ایک شکل جائز ہے جس کو سپورٹیو صورت النساء میں آیات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کرے کہ وہ کسی خاند کے ساتھ شادی کرے پلس وہ اپنا حق اسے معاف کر دے صرف اس لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک خاند کا نام لگانا چاہتی ہے جس طرح کہ سعودی عرب میں ایون ساٹھ سال کی کوئی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کسی مرد کا نام لگے تاکہ ایک عزت کی زندگی گزرے وہاں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرد کی حاجت تو نہیں ہے ازدواجی زندگی کے پوائنٹ ابیوس ہے لیکن ایک ٹائٹل مل جائے ہم کسی کے نام کے ساتھ منصوب رہے ہیں مرتے دم تک لیکن وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم پیریڈ کے لیے فار ایور ہی وہ نکاح کرتے ہیں اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا اب آپ بولیں گے ایک ایسے ہو گیا بھئی غلطی سے ایسا باقی ہے مجھ تک پہنچا کہ گن سے کھیل رہا ہے اور بیٹے سے چل گئے باپ جانے فانی سے کوچ کر گئے اس پہ بچے پہ کیا حکم لگے گا ایک چیز دوسرا اگر باپ کو باقیدہ پلاننگ سے قتل کی ہے تو جائداد میں حصہ ہے کیونکہ اولاد تو بہرحال وہ ہے تو باپ کی جائداد کا حصہ دار ہوگا یا وہ والی شریعت اٹھ جائے گی جو دوسرے والا کوئس چنہ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے اس کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا ایک جنرل حکم آہ اڑ گیا ہاں جی اڑ گیا اسی طریقے سے بخاری مسلمی حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا ہم اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے تو اب اسے اپنے ماں باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اور وائس ورسہ بھی ہے اب رہا وہ معاملہ جو قتل خطا والا ہے کہ انٹینشلی تو قتل نہیں کیا غلطی سے ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کٹیگری میں فال نہیں کرے گا وہ شخص توبہ کرے جی کفارہ دا کرے گا جو صورت نساء کے اندر ہے یا تو ایک غلام کو ازاد کرے گا جو آج کل افسلیٹ ہو چکا ہے یا پھر وہ ساٹھ روزے رکھے گا مسلسل یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے گا یہ والا جو اللہ کا حق ہے اس ادبار سے وہ اس نے دینا ہے تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی اور اس کیس میں اس کے اوپر وہ قساس والا معاملہ نہیں ہوگا قتل کے بدلے قتل البتہ دیت والا معاملہ پھر بھی ہوگا دیت بتائی دیت یعنی سو اونٹ سو نبی دعوت میں ہے سو اونٹ دینے ہوں گے اس کو لیکن اب یہاں پہ چونکہ وہ خود ہی وارث ہے یہاں تو کوئی اس ادبار سے معاملہ بند سکتا ہے کیونکہ وہ ولی خود ہے علی بھائی سو اونٹ آج کے دور میں تین کڑوں پہ جی ایوری جونٹ تین لاکھ روپے کا جی البتہ اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں کچھ تیہ کرنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ باپ بیٹے کی قتل خطا کے اس معاملے میں نہیں اچھا یہ تھا انہوں نے اس ٹیم مطلب شریعت بنائی ہے نا کہ اس دیز مانے چھو تو اٹھی چال دیزی آج کالا انہوں نے بند ہے اٹھ کے تو لب ہوگا بڑا اکھا کام ہے عموما جو قتل خطا ہو جاتا ہے جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا یا کسی سے ہوائی فائر کر رہا تھا دوسری جگہ جا کے لگ گئی لگ گئی وہ والا معاملہ لگ لیکن وہ بلڈ منی جسے دیت کہتے ہیں وہ تو بارال دینی ہوگی باقی چونکہ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے اس کا معاملہ علاقہ ہے اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے صحیح اگر بچپن میں خطنیں نہیں ہو سکی بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں بہت ساری گاؤں دیاد میں لاپروائیاں بھی ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بالک بچے پھر خطنیں کرا رہے ہوتے ہیں نہیں ہو بھائی اور وہ اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے بڑا تکلیف دے تو وہ بول رہا ہے جس طرح باقی ایشوری احکام ہیں اسی طرح ایک یہ حکم ہے اس سے باقی چیزیں تو فرض نہیں ہوتی نہیں نہیں وہ والا معاملہ نہیں ہے فرض نہیں ہے سنت ہے جس طرح باقی کئی ایک سنت ہیں یہ صرف خطنہ نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ان میں خطنہ کروانا اسی طریقے سے دوسری چیز ناخنوں کا کاٹنا تیسری چیز بگلوں کے بال چوتھی چیز جو ہے وہ زیرناف بال اور پانچویں چیز موچھوں کو پست کرنا اور اس میں بھی صحیح مسلم میں ہے کہ چالیس دن کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے ہاں ایک کہ اے میرا سوال ہے کہ مچھاں نوں کیوں کٹ دے ہیں داڑی نہیں کٹ دے مچھاں کیوں کٹ دے ہیں اُدھے پچھئی ریزن کی ہے اے جکر کسی نوں پتا ہے یہاں کسی وکری ویڈیو چاہا ہے جام ایک سو ویڈیو دے پھر بھی مسلمان ہے ہمارے تو پجاب کے معاشرے میں بولا جاتا ہے مسلمانی بیٹھنا وہ کہتے ہیں خطریں نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایٹی پلس تھی اسی سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے اپنے خطریں خود کیے تھے تیشے کے ذریعے اُس وقت پہلی دفعہ حکم آیا تھا خطروں کا خط میں حضرت ابراہیم مجھے اللہ نبی انہا کی طرف سے سب سے پہلی دفعہ جی پہلی دفعہ یہ دیکھیں یہ نشانی ہے ابراہیمی ادیان کی کرسچنز کے ہاں بھی ہے جوز کے ہاں بھی ہیں ایون آج بھی امریکہ میں وہ لڑکوں کے خطنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں کرنے پھر ادر عموماً وہ خطنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں اگر کسی کے خطنے نہیں ہوئے ہوئے وہ مسلمان ہی ہے خطنہ کرنے سے بڑی سنت داڑی بڑھانا ہے مرد کے لئے وہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا میرے خیال ہے واجب ہے جی اس سے بڑی بات نماز پڑھنے نماز نہ پڑھنے والا تو پاکستان کے شناتی کارڈ میں مسلمان ہیں صحیح اور خطنے نہ کروانے والے کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں اس طرح سے مشہور ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا یہ بھی ساری میٹس ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کروانے چاہیے بہتر ہے اور آج کل کے اس موڈرن دور میں جب انیستیزیا والا معاملہ اویلیبل ہے تو میرے خیال ہے کوئی تکلیف دے کام نہیں ہے بڑی آسانی سے ایسا ہوا جائے آجی بلکل آپ کو سن کر کے پروسس کیا جا سکتا ہے کیا شوہر کی انتقال کے بعد بیوی سسران میں رہ سکتی ہے کیونکہ ایسے سے بھی معاملات ہیں کہ بہو کی ساس سے بن رہی ہے سسر سے بھی بن رہی ہے اور اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ انتقال ہوا شوہر کا وہ بول رہی ہے میرا تو گھر یہی ہے تو ایسے معاملے میں سسران میں رہنا اور شادی نہیں یہ سسران میں رہے کوئی مستہ نہیں ہے ضروری تو نہیں کہ اس نے اپنے مہکے جانا ہے این ممکن ہے اس کے ماں با فوت ہو چکے ہیں اس کے بھائیوں سے رکھنے کیلئے تیار نہیں ہے تو وہاں پہ رہے پھر ایک اور بانڈ بھی بن جاتا ہے اولاد والا بسیکلی شوہر کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ رہی ہے لیکن اس میں ایک بات یہ بتائیے گا کہ محرم رشتے ہو جاتے ہیں کیونکہ شوہر کا باپ بھی محرم ہو جاتا ہے ہمیشہ کیلئے ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کیلئے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو چلا گیا بے شک چلا گیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات عبدیہ بتائیں جو ہمیشہ کیلئے محرم رشتے ہیں ان میں یہ والا رشتہ بھی آیا ہے کہ جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی ہمیشہ کیلئے تم پہ حرام ہو گئی ہیں ہمیشہ کیلئے خواہ بیٹے فوت ہو جائیں جو مردی اس سے بھی بڑھ کر جو باپ کی بیوی ہیں ایک تو وہ بیوی ہیں جو آپ کی ماں ہیں اس کے علاوہ بھی باپ نے جن جن عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے میہ بیوی کے رشتے میں وہ ہمیشہ کیلئے اس مرد کی اولاد پہ حرام ہو جائیں گی ٹھیک ہے اگر بیماری کے لیے اگر کوئی بیمار ہے لی بھائی اور وہ کھڑے ہو کر پشاب کر رہا ہے ظاہرہ چھٹے بھی ہیں اسے پتہ ہے ناپاکی کے معاملات ہیں تو بیماری کے معاملات میں یہ چیز کیا جائز ہو جائے گی کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے بسا اوقات تو چھینٹے کم پڑتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ زمین سخت ہے اور آپ بلندی سے نیچے کی طرف پشاب کریں تو چیٹوں سے بچنا آسان ہے بنسبت اس سخت جگہ کے اوپر بیٹھ کے پشاب کرنے کے پتھروں سے ٹکرا کے پشاب کے چھینٹے آپ پہ پڑ سکتے ہیں مرد کے لیے یہ اجازت ہے بلکہ سنت ہے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں آپ نے ایک دفعہ مطلب زندگی دی ہر ایک چھوٹی وڈی چیز ہر ایک چھوٹا وڈی انسی رینٹ وہ نو تسی جدو پرفارم کرنا تھا وہ ایک شریعت دے اکورڈنگ ہے اسلام دے وچ وہ دے اکورڈنگ ہی کرنا ہے کی سارے لوگیں چیزیں فولو کرتے ہیں جہاں جیڑے لوگ تھوڑا جیادہ رو جاندہ جنہ دا ترم دے پرتی وہ ہی کرتے ہیں یہ دسیو یار کمنٹ کر کے ویڈیو بہت ہونے ہیں بڑی انفرمیٹیو ہے بڑیان کینٹ گنٹ گلنا وچ نکل گیا رہی ہیں بہت اچھی ہیں دھیر کے اوپر کھڑے ہو کر پشاب کیا اور یہ قیامت تک کے لیے سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں پہلے یہ حدیث لی ہے کہ سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبیل اسلام کھڑے ہو کر پشاب کرتے تھے ان کی کبھی تصدیق نہ کرنا کیونکہ نبیل اسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہ نہیں ہے لیکن اس کے آگے ایک اور چپٹر امام ترمزی نے باندھا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں رخصت کا بیان اور رخصت یہ ہے کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاب کرنا یہ جائز ہے وہاں پہ وہ حدیث لے کے ہے کہ نبیل اسلام نے کھڑے ہو کر پشاب کیا تو کیٹسٹروفی کنڈیشن میں یہ اب حالات بتائیں گے جس طرح آپ ملٹی نیشنل ہوتلز کے اندر کھڑے ہو کر پشاب کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں آپ آسانی سے گرامی پریکٹس ہو اور یہ بھی ایک میں سے علی بھائی بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کروایا کھڑے ہو کر پشاب کر رہے ہیں اب بےہودگی بھی تھوڑی سی بے آی آئی بھی سامنے حالہ بھی دیکھ یوں نظر کیونکہ پردہ تو ہائل نہیں ہے بیچ میں مطلب اپنی نیچر دے کرکے نا پر میرے گیا لے یہ چیز جہاں ایڈیا ایمپورٹنٹ تھا نہیں کیا ایک تو ایڈیا مہینے تینی راک دیا وہ بھی برابر میں کر رہا ہے عجیب سی ایک کیونکہ گورا کلچر ہے ہمارے ہاتھ تو ہے کہ وہ زیادہ بہتری کی طرف ہے اب میں اس پہ ریبٹل اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں کے پی میں تو جو ٹائلٹس ہیں ان کے دروازے ہی کوئی نہیں ہے وہاں تو اسی طریقے اور سب زیادہ مذہبی لوگ تبلیغی جماعت کے وہاں بیٹھے ہیں اندر سے آوازیں لگا رہے ہیں نہیں نہیں آواز کی ضرورت ہی نہیں وہ دروازہ ہوتے ہی نہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ بیٹھا ہے نہیں کریں جی جہاں آپ کے پی 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 سی دیکھے تھے وہاں پہ ٹائلٹس بڑا پشاپ کرنے کے ٹائلٹس اویلیبل نہیں ہے چھوٹے پشاپ کے ہیں اور وہ انہوں نے دروازے اوپن رکھے وہ بڑا پشاپ کے لیے وہ پھر کہتے ہیں گھر سے یا آپ کہیں جائیں پہاڑ میں جا کے بیٹھے ہیں ادھر نہ آپ بیٹھے ہیں جی جی وہاں پہ یہ ہے تو وہاں پہ دروازہ بھی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تو پھر بھی کوئی پردے والا معاملہ ہے کہ پینٹ کسی نے پہنی ہے تو صرف اتنا حصہ ہی وہ اور وہ بھی پردے میں ہی آلموسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کر کے بنا ہوتا ہے بلکل بھی اوپن نہیں ہوتا تو اس کے پی کے جو ٹائلٹس ہیں نا جی تبلیغی جماعت کے دیوبندیوں کے اس سے وہ بہتر ہیں جو ملٹائی نیشنل کے ہیں بڑی بات ہے جو آپ کے جا کے دیکھ لیں پشاور میں اور باقی جگہوں پہ بڑی بات ہے بلکہ انڈیا میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے ٹوائلٹ کا وہاں پہ یہ انہوں نے لائنے وائنے سیوریج کا نظام شاید اب ہو گیا ہو پہلے نیزہ اچھا جی علی بھئی آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ذرا بتا دیں آن لائن کا ایک بہت بڑا دور چل رہا ہے ظاہر ہے ہم بھی آن لائن بیٹھے ہیں تو آن لائن شاپنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اشتہارات بھی چلتے ہیں بعضوں گا شراب کے ابھی اشتہار چل رہا ہے یا کوئی چیز چل رہا ہے آپ منگا رہے ہو ایڈ دی اینڈ وہ بھی چیز پروموٹ ہو رہی ہے آپ نے بھی دیکھ لی اور آن لائن آپ کچھ اور بھلے دودھ کا ڈبا منگا رہے ہو تو اس پہ کیا شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے یہ آن لائن شاپنگ کے جائز ہو ویسے ایک منت میں روک دا ہے شراب دی ایڈ منو تک دے دیکھیں یا رو ہے سوچنا لی اللہ نہ ہی کہے دماغ چاہے شراب دی ایڈ نا بہت کٹ شراب دی برینڈ بہت کٹ ایڈ کر دے انہوں نے ایڈ کرندی لوڑی نہیں پہندی پھائی وہ جنہ نے پینی ہے انہوں نے پینی لے نہیں ہے ایڈ بہت کٹ ہے آن لائن شاپنگ تو جو حلال پروڈکٹ ہے اس کی تو جائز ہی ہوگی باقی یہ تو وہ کمپنی ہے نا جس نے وہ ساتھ دوسری چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جو وہ برداشت کر سکتا ہے ہم ڈریکٹلی تو اس میں انوالو نہیں ہیں وہاں پہ حلال پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں حرام بھی ہیں آپ کے مرضی آپ حلال اٹھا لیں ظاہر ہے آپ اس کے مالک تو نہیں اگر آپ اس کمپنی کے مالک ہوں اور پھر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے وہاں حرام پروڈکٹ نہیں رکھا سب سے پہلا روزہ بشک نبی علیہ السلام نے ہی رکھا ہوگا یقیناً اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا اور روزے فرض کی ہوئے اس کے پیچھے حکمت ذرا سی بتا دیں فاسٹنگ تو ایک وہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے اس کے علاوہ ہماری شریعت فاسٹنگ کا جو ایک کلچر تھا وہ عرب میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے اچھا گھوڑا رگستان میں تف مہنگ کا عادی نہیں ہوتا تو اسے عادی کرنے کے لیے اونٹ کی اندر تو ہے کہ وہ ایک مہینے کا پانی سٹور کرنے لیکن گھوڑے کو وہ پریکٹس کرواتے تھے کہ اگر اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑے کیونکہ بعض اوقات گھوڑے پہ آپ جلدی بیٹھ کے سفر تیہ کر سکتے تو یہ کام کیا کرتے تھے باقی اس طریقے سے کوئی روزے ان میں رائج نہیں تھے دو ہجری وہ پہلا سال تھا ہجرت کا جس میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض تھا وہ آشورہ کا روزہ تھا دس محرم کا یہ فرض تھا اور آلموسٹ کوئی دو سے تین درجن احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں آشورہ کے روزے کے اوپر جب رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے تو وہ پھر آشورہ کا روزہ ابھی بھی کنٹینیو ہے اب بھی ہے اب سنت کے طور پر فرض نہیں ہے سنت کے طور پر ہے اب رہا معاملہ کے روزے فرض کیوں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اچھا فرض مطلب بھی جڑا کمپنسری ہے کسی لی تی سنت مطلب بھی تو اڈی مرجی ہے تو اسی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نا سنت البکرہ میں فرما دیا لعلکم تتقون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ پریزگاری کہا ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور آپ خوف خدا کی وجہ سے اس حلال چیز سے بھی پریز کرتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے کھانا پینا میاں بیوی کا ازدواجی تعلق اس سے آپ رکتے ہیں سوم کا مطلب ہی ہے رکنا عربی میں روزے کے لیے سوم کا لفظہ ہے آپ حلال چیز سے بھی رک جاتے ہیں رمضان میں صرف اس وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے اتنی دیر کے لیے میں نے رکنا ہے تو یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے حلال سے بھی رکنا ہے تو پھر بدرجہ اولہ آپ نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے صحیح اور جان بوچ کر روزہ چھوڑنا اس کا کفارہ کیا ہوگا بعد میں ریلائز ہو گیا چلے لیکن چھوڑا جان بوچ کر سستی میں اور کسی بھی وجہ سے یار میں اصل میں رکھ نہیں پاتا آپ کو پتا تو ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے کچھ کہوں نہیں اس طریقے کے بڑی معذرت کے ساتھ لوگ دیتے ہیں لیم ایکسکیوزز اور خاص طور پر گھٹ کے ماوے والے کیونکہ نشہ ٹوٹتا ہے نا سگریٹ والے تو وہ اس چیز پر پیچھے کیمرہ پین بھی مسکور آ رہا ہے اور بات یہی ہے اس چیز پر تھوڑا سا بتائیں کہ کفار وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے سر آپ فرض چیز چھوڑ اللہ ما شاء اللہ ہاں تو جو نماز بھی پڑھا تو وہ روزہ بھی چھوڑ دیں اللہ اکبر وہ ظاہر اسلام سے تو نکل چکے ہیں تو ٹھیک ہے ایک ڈوبکی اور لگا لیں اور اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے اور وہ کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھتا میں نے تو اس طرح کا وہ بندہ نہیں دیکھا جو نماز کو سیریس لے رہے اور وہ روزہ کو سیریس نہ لے جنون پرابلم ہو سکتی اگر کوئی شخص دائمی بیمار ہے جس طرح شوگر کا مریض ہے اسے انٹیک کچھ عرصے بعد انسولین لیتا ہے انسولین تو ایک ہے نا بعض اوقات ان کو کھانے بھی نہیں کے لیے بھی کچھ چیز لینی پڑتی ہے اگر کوئی پرمنٹلی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے گا سورت البکرہ میں آئے ایک مسکین کو آپ نے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے تو ایک روزہ کا فدیہ دا ہو جائے گا جو آپ نارمل خود کھاتے ہیں سحی بخاری میں آتا ہے انسی بن مالک جب بڑے ہو گئے ہنڈر پلاس ان کی ایج ہو گئی تھی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے بڑاپا بھی ایک بیماری کی وہ فارم ہے جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ مسکین کو اپنے گھار بھلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے یہ بات ہے پرالٹی کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ آپ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب فدیہ دینے کی باری ہے تو آپ کوئی دال سبزی کے ریٹ کے اوپر وہ فدیہ نکال رہے ہو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا رہا ماضی میں اگر کسی نے روزے چھوڑے اب وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے میں مستقبل میں روزے چلاوں گا تو جو روزے گزر چکے ان کی طرف سے صرف فدیہ ادا کر دے توبہ کر لے کافی ہے کیونکہ اگر ہم اس تردد میں اسے ڈالتے ہیں کہ تم سارے روزوں کی قضاء کرو ہو سکتا ہے وہ اتنا متنفر ہو کہ وہ پھر آندھا رکھنے سے بھی بھانے گے تو وہ رکھنے کی ضرورت دیکھے ہیں ہجے یہ پوڈکاسٹ بہت بڑھا تے اپا یہ دے باقی پارٹس ہوئی ہے جب یہ انہ تھی ریکشن منا ہواں گی میں نو پرسنلی یہ بہت چنگا لگ رہا ہے کیونکہ یہ دے جیدہ لمبیاں لمبیاں ڈسکشنز نہیں ہے ہار ایک ٹاپک تے کوششن انسرینگ ہو رہی ہے انڈ علی مرزا جواب دے رہے ہے نادر علی جڑے کوشننگ کر رہے ہے جڑے ملے دیکھو یہ جو ساڑے در کہنے دے مریادہ سکھ رہت مریادہ ٹھیک ہے تو آڈے جیدہ شریعت کہنے دے تا مریادہ دے بچ گئی ہندہ ہے کہ تُسی زندگی کی میں بطیت کرنی ہے تُسی ڈیلی کی میں کام کرنی ہے کدر نو جانا کسی نا گالے کی میں کرنی ہے آپ دے ایکٹیویٹیز پرفارم کدہ کرنی ہے او دا سارا لوگ ایدہ ہی کام کر دے کیونکہ ایک سنسار دی مریادہ بھی ہندہ ہے ٹھیک ہے پر ہو سکتا ہے ویچ کئی گلہ باتاں چاڑی ہیں دردر ہندی ہونے تے ہجے اگگے اوہ ہور بھی ودیہ ودیہ ڈسکشنز ہونے گیا ہوں اپنے اگلے اگلے پارٹس دے دیکھاں گے سو تُسی چینل نو سبسکرائب کر لو تے اس ویڈیو نو شیئر کر لو تے تا جو اگے چیڑھیاں ویڈیوز ہونے گیا وہ بھی تُسی دیکھ سکو تے میں بھی بڑے جوش دے نال وہ ویڈیوز نو بنا سکا سو مل دیا اگلے ویڈیو جو مل دیو ازازت ساتھ سی رکا